ولیمہ کا کھانا جی ہاں ولیمہ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا ولیمہ کس کو کہتے ہیں آج کل سبھی کو معلوم ہوگا ریسیپشن بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں شادی کے اگلے دن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا ولیمہ بولے جاتا ہے اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک حضور فرماتے ہیں جس نے ولیمہ کا وہ کھانا بلکل بدترین برا ہے جس میں صرف اور صرف امیروں کو مالداروں کو دعوت دی جائے غریبوں کو فقیروں کو اس میں نہ بلائے جائے اور آج کے ٹائم پہ یہی ہو رہا ہے آدمی بڑے سے بڑا اچھا سے اچھا ولیمہ کرتا ہے دعوتیں کرتا ہے لیکن اپنے گھر کے اسپڑوسی کے محتاجوں کو اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے فقیر رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے محلے کے فقیروں کو غریبوں کو بھول جاتا ہے ایسا کیوں بھائی کیا صرف مالداروں کے لئے حضور نے فرمایا وہ بہترین کھانا ہے بلکل بہترین کھانا حضور نے ایسے کھانے پر لعنت فرمائی ہے اور حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں ولیمہ کی دعوت آئے اس کو چاہیے کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرے بننا آج کل کیا ہوتا رشتہ داری میں ہم نہیں جائیں گے اس کے ہاں پہ ہم نہیں بیٹھیں گے اس کے ہاں پہ ایسا ہے ویسا اس نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہماری لڑائی بڑائی سب لڑائی جگلے دنیا میں رہ جائیں گے سمجھ لو